موسیقی آج آئیے خدا کی کلام کا مطالعہ وعظ کے انوان وہ جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے کہ تحت کرنے میں وقت صرف کرتے ہیں حال ہی میں انتخابات ہوئے ہم ٹی وی کے ذریعے یا گلی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گرد لا تعداد انتخابی جلسے ہو رہے ہیں ان جلسوں میں بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جو کچھ امیدواروں نے کل کہا تھا وہ آج مختلف ہے ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ان کی سوچیں کل کی نسبت آج تبدیل ہو گئی ہیں؟ جب میں نے اس کے بارے میں احتیاط سے سوچا تو مجھے اس معاملہ کی بہتر فہم حاصل ہوئی مجھے سمجھ آئی کہ جیسے ہمارے گرد ہماری زندگی کے حالات ہیں تو آج کا محول گزرے کل سے مختلف ہے اور آنے والے کل کا محول آج کے محول سے مختلف ہوگا ان کے خیالات، عمال اور باتوں کی تبدیلی بدلتے محول کے ساتھ ملانا ناگزیر رہا ہوگا ہمارے گرد و نوہ اور حالات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں جب ہم اپنے ایمان کے محول پر نظر ڈالیں تو ایک سال پہلے کے محول کے مقابلے میں خوشخبری کے لیے آج کا محول کیسا ہے یہ نہائیت تبدیل ہو چکا ہے جب بیرون ملک کلیسیوں سے نبی کوریا میں واپس آتے ہیں تو وہ صرف دو سال ہی دور رہے تھے لیکن بہت سے نئے میمران آئے اور بہت سی نئی کلیسیاں قائم کی گئیں صرف چند سال گزرے لیکن انہوں نے کہا جب میں کوریا واپس آیا گرد و نوہ کا محول اتنا بدل گیا کہ میں محسوس کرتا ہوں گویا میں کسی غیر ملک میں آیا ہوں ہمارے ایمان کے محول کے سلسلے میں ایک سال پہلے ہمارا ایمان آج ہمارا ایمان اور دس سال پہلے ہمارا ایمان یہ سب مختلف ہیں ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا میں سکونت کرتے ہیں لیکن شاید ہم دنیا کے مدوجذر سے خدا کی باہوں سے دور بہتے جا رہے ہیں یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے کہ کیوں ہمیں ہمیشہ اپنی جانچ کرنی چاہیے مثال کے طور پر ایک شخص سمندر میں تیراکی کی ٹیوب میں بیٹھا تھا وہ ساحل سمندر کے قریب تیراکی کی ٹیوب پر سوار تھا دنیا کی تمام فکروں کو بھلانے کے لیے اس نے تقریباً تیس منٹوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی لیکن وقت کے تیس منٹ ٹیوب کو سمندر میں بہت دور لے گئے حتیٰ کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں بھی نہیں ہلائے تھے بلکہ محس ٹیوب میں لیٹا تھا تیس منٹ کے لیے ہوا اور لہروں سے دھکے لے جا کر اور ان سب سے متاثر ہو کر جسے وہ محسوس نہ کر سکا ٹیوب ساحل سمندر سے دور چلی گئی تیس منٹ کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اگرچہ اس نے کچھ بھی نہ کیا تھا وہ پہلے ہی سالے سمندر سے بہت دور خطروں سے بھرے کھلے سمندر کی جانب بڑھ رہا تھا ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے شاید ہم محسوس کریں کہ ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن گرد و نوا کا محول اور حالات ہمیں خدا سے بہت دور لے جا سکتے ہیں ہم ہر روز ایسی صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں پس کتاب مقدس ہمیں ہمیشہ کیا کرنے کی تعلیم دیتی ہے کیا یہ نہیں کہتی کہ ہمیں کلام کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے نہ رہیں تو ہمارا آج کا روحانی محول کل تبدیل ہو سکتا ہے وہ شخص بینا کچھ کیے تیراکی کی ٹیوب میں تھا لیکن تیس منٹ کے لیے وقت کے بہاؤ میں لہر آئی اور اسے بہت دور لے گئی ہوا چلی اور اسے ساحل سمندر سے بہت دور ایک بہت خطرناک جگہ پر دھکیل دیا چونکہ چیزیں مسلسل اس طرح تبدیل ہو رہی ہیں تو ہمیں خود پر غور کرنا چاہیے اگر ہم خدا سے بہت دور ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں ایک محفوظ مقام پر واپس نہیں جانا چاہیے کیا ہو اگر ہم کچھ بھی نہ کریں ہم سوچتے ہیں کہ خدا میں رہتے ہوئے ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن گرد و نوہ کے حالات ہمیں بہت دور لے جاتے ہیں چونکہ ہمارے لیے یہ معاملہ ہے ہم یہ ایسا ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ خدا کے کلام پر غور کریں اور خدا کی فرما برداری کریں آئیں پہلا تموتیس چھ باب دیکھتے ہیں پہلا تموتیس چھ باب تین آئے اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداون یسوسی کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرز ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفاہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اور سوچا کہ ہم ایک ہی جگہ پر تھے لیکن جب ہم جا گئے اور ارد گرد دیکھا تو ہوا اور لہر ہمیں ایک محفوظ علاقے سے ہلے سمندر میں لے گئے اس قسم کی چیز ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہمیشہ خود پر غور کرتے رہنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنا ہے آئیے دوسرا تموتیس تین باب میں جاتے ہوئے ایک اور وجہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں کتاب مقدس پر غور کرنا ہے دوسرا تموتیس تین باب پندرہ آئے اور تو بچپن سے ان پاک نویشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسو پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں نجات پانے کے لیے ہم خدا پر ایمان رکھتے خدا کا خوف رکھتے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم ایسا نہیں کرتے چونکہ یہ لکھا ہے کہ کتاب مقدس ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخشتی ہے تو ہمیں ہمیشہ خدا کی کلام پر بھرپور توجہ کرنی چاہیے وہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ ہمیشہ خدا کی فرما برداری کرنے کے قابل ہوتا ہے جب کوئی شخص کلام پر توجہ نہیں کرتا وہ صرف خدا کی مخالفت کے اور کچھ نہیں کرتا وہ اپنی سوچوں اور اپنے ماضی کے تجربات کی بنا پر خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس لیے ہمیں ہر روز خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ پوچھتے ہوئے روزانہ خود پر گوھر کرنا چاہیے کہ کیا میں ہر روز خدا کے کلام کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہوں اگر آپ کھلے سمندر میں لے جائے جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو جلد محفوظ مقام پر واپس جانا چاہیے جتنا آپ سمندر میں آگے جائیں گے اتنا زیادہ خطرہ ہے اور صورتحال اتنی زیادہ مشکل بن جائے گی آئیں یہ ہونا تین باپ 35 سائد دیکھتے ہیں باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا کیا نہ دیکھے گا زندگی کو نہ دیکھے گا یہاں بیٹا کس کو ظاہر کرتا ہے یہ یسو مسی ہے تسلیس کے مطابق یسو مسی خدا باپ ہیں خدا کے کلام کو رد کرنے والے لوگ کیا نہیں دیکھیں گے وہ زندگی کو نہیں دیکھیں گے اگرچہ وہ اس زمین پر جسم میں آئے اور بیٹے کا کردار ادا کیا یسو خدا باپ ہیں جو بیٹے کو نہیں مانتا یعنی خدا کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے ہم خدا باپ اور خدا ماں کا یقین کرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں جو زمین پر جسم میں آئے یہاں وہ زمانہ جب باپ اس زمین پر جسم میں آئے بیٹے کا زمانہ کہلاتا ہے یہ سایہ نو باپ کے مطابق اگرچہ وہ بیٹا تھے لیکن اصلیت میں وہ کون تھے یہ کہا گیا کہ خدا قادر اور عبدیت کا باپ کیسے نہیں بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے جب خدا باپ مجسم ہوئے اور زمین پر آئے تو جو کوئی بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا وہ زندگی کو نہ دیکھے گا جب خدا اس زمین پر جسم میں آتے ہیں تو جو کوئی ان کے تمام کلمات کی فرما برداری نہیں کرتا زندگی کو نہ دیکھے گا زندگی کو نہیں دیکھے گا سے مراد ہے کہ وہ شخص نجات نہیں پائے گا صحیح اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں نہیں جا سکتا بہت سے ایسے ہیں جو ایسی خطرناک صورتحال میں ہیں لیکن وہ اپنی حالت سے باخبر نہیں ہیں اس شخص کا خیال تھا کہ وہ محض پانی میں کھیل رہا ہے اس کو احساس نہ ہوا کہ وہ گہرے سمندر میں جا رہا تھا ہمیں جانچ کرنی چاہیے کہ کہیں ہم روحانی طور پر ایسی صورتحال میں تو نہیں ہر روز ہمیں اپنے گزرے کل پر گوھر کرنا چاہیے ہمارے حالات و واقعات ہمیں ایک جگہ پر ایک مقام پر ہمیشہ نہیں رہنے دیتے دنیا میں ایسے بے شمار اناثر ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جا سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پر ہیں لیکن ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے ہم جاگتے ہیں اور ایک بہت خطرناک جگہ پر خود کو خدا سے بہت دور پاتے ہیں پس پالوس رسول نے ہمیشہ خود پر گوھر کیا اور خود کو کس کا فرما بردار بنایا اور خود کو خدا کی فرما برداری کرنے والا بنایا کتاب مقدس اس کی وضاحت کرتی ہے آئیں عمال پانچ پاب اٹھائیس آیت دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاقید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا مگر تم نے تمام یریشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو پترس اور رسولوں نے جواب میں ان سے کہا کہ ہمیں کیا ماننا فرض ہے ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہاری باتوں کی نسبت خدا کے کلمات کی فرما برداری کا انتخاب کرتے ہیں خدا نے ہم سب کو منادی کرنے کو کہا لیکن تم ہمیں اس کے نام سے منادی کرنے سے روک رہے ہو تو پھر ہمیں کس کی فرما برداری کرنی چاہیے کہ ہمیں انسان کی بات ماننی چاہیے یا خدا کی ہم خدا کے کلام کی منادی کرنے سے باعث نہیں رہ سکتے یوں پترس اور رسول مضبوطی سے گواہی دے رہے تھے کہ انہیں انسان کی نسبت خدا کی فرما برداری کرنا ضروری ہے آئیں دوسرا کرنیوں دس باب پانچ آئے دیکھتے ہیں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک انچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں جب ہم مجسم خدا کی تعلیمات کی فرما برداری کرتے ہیں اور مکمل طور پر ان کی پیروی کرتے ہیں تب خدا کے پاس ان لوگوں کی عدالت کرنے اور سزا دینے کا جواز ہوگا جو نافرمان تھے اگر خدا نافرمان فرزندوں کو بچائیں تو عبلیس اور بری روحے کیا کہیں گی کیا وہ کہیں گے کہ خدا راست ہیں وہ کہیں گے کہ خدا غیر منصف ہے آپ کیسے اتنے زیادہ نافرمان فرزندوں کو درگزر کر سکتے ہیں جبکہ شیطان کی اولاد کو ان کی ہر نافرمانی کے عمل کی سزا دیتے ہیں اس وجہ سے خدا نے کہا کہ جب تمہاری فرما برداری مکمل ہو جائے تو میں سب نافرمانوں کو سزا دوں گا اس لیے ہم سیون کے فرزندوں کو خدا کے کلام میں قائم رہنا چاہیے اور کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے آئیں گنتی بتیس باب دیکھتے ہیں آج ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ کتاب مقدس میں تمام آیات ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ ہم خدا کے کلام کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گنتی بتیس باب گیارہ آئے ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں کیا ہوا بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے کھائی جیسے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سہرہ میں اسرائیلیوں کا چالیس سالہ سفر ایمان کے سہرہ میں ہمارے سفر کو ظاہر کرتا ہے وجوہات میں سے وہ وجہ کیا تھی کہ وہ دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنان میں داخل نہ ہو سکے تھے گنتی کی کتاب میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کر کے داخل نہ ہو سکے تھے سچائی میں آپ نے ارسے پانچ سال دس سال پر فخر کرنے کی بجائے ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے خدا کی فرما برداری میں کتنا وقت گزارا ہے یہی ہماری نجات کا میار ہے اس کے برعکس اگرچہ ہم سچائی میں دس یا بیس سال سے ہوں شاید ہم نہ جانتے ہوں کیا یا ہم سمندر میں جا رہے ہیں یا نہیں ہمیں ہر روز خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے قریب ہیں کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور خدا سے ملنے والے ہر کلام پر پورے دل سے عمل کر رہے ہیں یا نہیں ہمیں اپنے ایمان کی زندگی کو ہر روز جانشنا ہے آئیں استثناء 28 باب ایک آیت سے دیکھتے ہیں اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جہاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو کیا کرے سنیں تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی خدا سے برکتیں پانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے یہ خدا کے کلام کی فرما برداری کرنا ہے ہمیں ہمیشہ خود پر گوھر کرنا چاہئے کہ ہم خدا کے کلام سے دور ہیں یا ہم ہمیشہ خدا کے کلام کے قریب ہیں جس پر ہمیں ہر وقت دھیان لگانے کی ضرورت ہے وہ خدا کا کلام ہے اور یہ کہ ہم کلام کی فرما برداری میں رہ رہے ہیں یا نہیں یا ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی سے یہ سوچ کر پریشانی میں پڑ گئے کہ اچھا میں اتنے اسے سے سجائی میں ہوں تو خدا مجھے اس کے لئے معاف کر دیں گے ہمیں ان معاملات پر ہمیشہ غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ہمیشہ خدا کے کلام کی فرما برداری میں رہیں تو زمین پر خدا ہمیں سب قوموں سے زیادہ سرفراز کریں گے کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر تُو خداوند اپنے خدا کی بات مانے تو یہ سب برکتیں تجھے ملیں گی آپ سب کیا خدا کے کلام میں کچھ غلط ہے خدا اپنی کہیں ہر بات پوری کرتے ہیں اصول کسی بھی طرح کبھی تبدیل نہیں ہوتا یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا یہ ہم ہی ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں ہم بار بار تبدیل ہو جاتے ہیں دنیا کی لہروں کے ذریعے بیہ کر دنیاوی لوگوں کی غلطیوں بھرے خیالات میں بیہ کر دنیا کے لوگوں کے برے ذہن سے بیہ کر دنیاوی ذہن سے بیہ کر ہم آسمان سے دور بیہ رہے ہیں اور ایک خطرناک صورتحال میں ہیں ایسی خطرناک صورتحال سے لاعلمی کی زندگی گزارتے ہوئے چونکہ ہم شاید قابل رحم اور بے وکفانہ زندگی جی رہے ہیں تو خدا نے ہم سے کیا کہا تھا کلام پر غور سے توجہ کرو کتاب مقدس ہمیں تنبی کرتی ہے کہ اگر ہم کلام پر غور سے توجہ نہ کریں گے تو یہ احساس کیے بغیر کہ ہم لاعلم اور نافرمان بن گئے ہیں اپنے نافرمان ہونے کی گواہی دیں گے تاہم وہ جو ہر روز کلام پر توجہ کرتے ہیں اور کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اندر آتے وقت اور باہر جاتے وقت مبارک ٹھہریں گے ان کے ہر کام میں خدا ان کو برکت دیں گے جیسا کہ استثناء اٹھائیس باب میں دکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کتاب مقدس کی چھہ سٹھ کتابوں میں خدا کے ہر کلام پر غور سے توجہ نہیں کرتے تو ہماری روح کا سوائے خطرے میں پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اگرچہ ہماری روح خطرے میں ہو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان اسی طرح اچھا ہے جیسا کہ یہ ماضی میں اس وقت تھا جب ہم خوشخبری کے لیے گرم جوشی سے کام کر رہے تھے یہ سچ نہیں ہے آج ہمیں اپنے گزرے وقت پر غور کرنا ہے کہ ہم نے کلام کی کتنی فرما برداری کی ہے اور اس پر توجہ کرنی ہے آئیے ہم خدا کی تمام تعلیمات کی پیروی کریں آئیں رومیوں پانچ باب انیس سائز سے جاری رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے کیا ہوا بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے چونکہ ایک شخص کی نافرمانی کے باعث بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایک شخص کی نافرمانی اسے ہی گناہگار ٹھہراتی اور دوسروں پر اس کا اثر ہوئے بغیر یہ سب وہیں رک جاتا تاہم اس کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے جاری رکھتے ہیں اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ کیا راستباز ٹھہریں گے کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ایک شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے اور یہ کہ ایک شخص کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راستباز ٹھہرے یہ حصہ وضاحت کرتا ہے کہ کیسے بنین و انسان ایک شخص آدم کے ذریعے سے گناہ کی مہتیتی میں قید ہو گئے اور کیسے ایک شخص یسو مسیح کی فرما برداری کے ذریعے گناہ کی قید سے آزاد ہو گئے ایک شخص کی فرما برداری نوح انسانی کی قسمت کا تائین کرتی ہے خدا کے کلام کی فرما برداری اتنی زیادہ اہم ہے آج آئیے ہم تمام سے ان کے فرزند غور کریں کہ ہم نے اپنے ایمان کی زندگی میں خدا کے کلام کی کتنی فرما برداری پورے دل سے کی ہے یا کتنی زیادہ ہم نے اپنے غلط کاموں کی وضاحت کی ہے اور خدا کے کلام سے نافرمانی کی زندگی گزاری ہے ہمارے ایمان کا دورانیاں یہ اہم نہیں ہے بہت سے لوگ حالات و واقعات سے متاثر ہو کر بہے چلے جا رہے ہیں کل کا ہمارا مقام آج تک ویسا ہی نہیں رہتا ہے بلکہ ہم ہمیشہ یوں فریب میں ہیں کہ چونکہ میرا ایمان کل اچھا تھا تو اسی طرح میرا ایمان آج بھی اچھا ہوگا یہ آج اچھا ہے تو یہ کل بھی اچھا ہوگا تیراکی کی ٹیوب میں شخص کی مانن ہم نہیں جانتے کہ آیا لہر یا ہوا کے ذریعے بیعتے ہوئے ہم ساحل سمندر سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں خدا کے سامنے درست ایمان قائم کرنے کے لیے ہمیں مسلسل یوں گوھر کرنا ہے کہ کیا میں ہر روز خدا کے کلام کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں ہمیں کلام پر غور سے توجہ کرنی چاہیے کیا ہم روح اور دولن کی تمام تعلیمات پر غور سے توجہ کر رہے ہیں جو کہ جسم میں آئے اور زمین پر ہمارے ساتھ سکونت کرتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کی زندگی کو اس طرح سے گزارنا چاہیے آئیں افسیوں پانچ باب سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں افسیوں پانچ باب چھے آئے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے کن پر نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غزب نازل ہوتا ہے کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ آخری عدالت پر خدا کا کہہر ان سب پر نازل ہوگا جو نافرمان ہے عبرانیوں تین باب سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں عبرانیوں تین باب چودہ آیت کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرتے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے ہیں آخر تک مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے خدا کے ہر کلام کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور مضبوطی سے تھامے ہوئے ہمیں اس پر غور سے توجہ کرنی ہے اگر ہم کلام کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی باہوں سے دور گمراہ ہو کر خطرناک علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں پندرہ آیت چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے گستہ دلانے کے وقت کیا تھا اگر ہم خدا کے کلام سے دور چلے گئے ہوں تو ہمیں اپنے عمال یا سوچوں کی صفائی پیش کرنے کی بجائے واپس کلام کی جانب دوبارہ آنا چاہیے اگرچہ ہم لاکھوں بہانے بنائیں پر ہمارے خدا پہلے ہی ابتداز سے انجام کے بارے میں جانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس راستے کی پیروی کرنے کے سوا دوسری کوئی راہ نہیں ہے تو خدا نے ہماری نجات کی راہ کے طور پر اپنا کلام قائم کیا ہے اگر ہم خدا کے کلام میں نہ آئیں تو ہم وہ بے وکوف شخص بننے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے چوسائلے سمندر سے دور چلا گیا اور سمندر کے بیچ میں رہ جائے اور پھر بھی اسے خطرے کا احساس تک نہ ہو پندرہ آئیت چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے گصہ دلانے کے وقت کیا تھا سولہ آیت کن لوگوں نے آواز سن کر گصہ دلایا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے اور وہ کن لوگوں سے چالیس برس تک ناراض رہا کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی جنہوں نے گناہ کیا اور سہرہ میں مارے گئے وہ کیوں مارے گئے جواب اٹھارہ آیت میں ملتا ہے جاری رکھتے ہیں اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے یہ وہ ہے جو کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے چونکہ وہ یقین نہیں کر پائے تھے اس لئے وہ فرما برداری کرنے کے قابل نہیں تھے اگر آسمانی باپ اور ماں کا کلام عبدی زندگی اور آسمان کا راستہ ہے تو ہمیں اپنی سوچوں سے چھٹکارہ پانے کی ضرورت ہے کائنات میں گرد کے ذرے سے کم تر زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی سے حاصل کیے تجربات اور تھوڑے علم کو کچھ عظیم سمجھتے ہیں کائنات کی ترتیب کا انتظام چلانے والے خدا کے علم کو ہم چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں اگر ہم نجات کے راستے سے لگاتار دور بھٹکتے رہیں تو آخر میں ہم اپنی منزل آسمان کی بادشاہی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جس کے ہم منتظر ہیں سیون میں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں ہم سب کو کسی کو بھی پیچھے چھوڑے بغیر اپنے آسمانی گھر واپس جانا ہے اور نجات کے اس حیرانکن فضل میں شریک ہونا ہے جو خدا نے ہمیں انعائد کیا ہے ایسے فضل میں شریک ہونے کے لیے ہمیں ہر روز خود پر نظر کرنے کی ضرورت ہے تاہم کسی میعار کے بغیر غور کرنا بے فائدہ ہے ضرور ہے کہ خود پر غور کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک میعار ہو تو پھر وہ میعار کیا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی جانچ کرنی چاہیے کیا آج میں نے خدا کے کلام کی فرما برداری میں پرفضل زندگی گزاری ہے کیا میں نے کل فرما برداری کی زندگی گزاری تھی اگر جواب نہیں میں ہے تو میری روح خدا سے کتنی دور تک بہ کر جا چکی ہے نہ جانتے ہوئے ہم ایک لہمہ میں فوراں دور لے جائے گئے ہیں گھمنڈ ہمیں دور لے جاتا ہے دولت اور عزت ہمارے مقصد کو دھندلا کر دیتے ہیں اور دنیاوی خواہشات اور لالج ہمیں خدا سے دور سے دور لے جاتے ہیں لیکن چونکہ ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک ہی مقام پر ہیں کچھ لوگ بیع کر دور چلے گئے ہیں اور کچھ زیادہ نزدیک آ گئے ہیں خدا سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دل اور ذہن کی تحقیقات کرتے ہیں آئیے ہم یہ کہتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں کہ خدا نے یہ کہا ہے اس لئے اگر آپ یہ کریں تو آپ مبارک ہوں گے اور زندگی کی خوشخبری کو سات رب لوگوں میں یہ کہتے ہوئے پہنچائیں کہ آئیے ہم عبدی زندگی کی برکت پائیں جو خدا ہمیں عبدالعباد انایت کریں گے یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم سب اس خدا کی عظیم مرضی میں شراکت کر سکتے ہیں جنہوں نے کہا آہم تمام بنین و انسان کو بچائیں میں آج کے واضح کو ختم کرنا چاہوں گا آپ کا بہت شکریہ